اتنا بہادر لیڈر انڈیا کو ملا میں شری نارندرہ موری پرائیم منسٹر آف بارات تو اس ٹائم اگر کوئی لکی ہے اس دنیا میں تو وہ انڈیا کی عوام ہے کہ ان کو اس طرح کا بہترین لیڈر ملا ہے اور یہ جو ایٹم بامب ہے یہ بچوں کے چلانے کے لیے نہیں ہے یہ انڈیا کے لیے تیار گیا ہے ہندوستان ان کا میجر سٹریٹیجک ایلائی ہے دیکھیں ایک پرسنیلیٹی ہوتی ہے ایک لیڈر انڈر موڈی اپنے ملک کے لیے سنسیر تھا انڈیا کے ہاتھوں میں تو ضرور آئیں گے اس لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے زمین سے آسمان پہ ہوتھ پہنچا اور ہندوستان پیسے کے تھرو کام کرے گا ان کے ساتھ اس کے جو ملک کے لوگ ہیں ان کو بھی بیسرہ ہوں گا کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ ٹرسٹ کیا لوگوں کا پیٹ کیسے پالیں مکیش امبانی نے گجرات میں سپیش دیتے ہوئے کہا ہے خود ہی کہتا ہے کہ بیگرز can not be choosers اپنے ہاسپٹل کیسے چلائیں کہ نرندر موڈی انڈیا کی تاریخ کے اب تک کے کامیاب تنیم لیلر ہیں تو ہم فقیر ہیں اپنے کاروبار اپنی حکومت کو کیسے چلائیں تو فقیر کا مقابلہ ایک ترقی کرتے ہوئے ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس کا بھی تو کوئی جواب اس کا بھی تو کوئی حل ویسٹ کو ہمیں دیکھنا نہیں ہے ایک آپ کے موں کے اوپر تماشا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی ہسٹری کی کتابیں اپنی کھول لو اس لیے کہ آپ کو پیسوں کی دکھت ہو رہی ہے تو پھر بیٹھ کے بات کرو اپریسرز کو ہیرو نہ بناو میں ان کو ہیرو نہیں مانتا ان طرح ہماری دلی خواہش بھی ہے کہ ہمارے مل میں کوئی ایسا پرائم منیسٹر آئے بالکل سر میزائلز کے نام تو ہی رکھے جو مار پٹ کے گئے ہیں پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ انڈیا کی تعریفیں کرتے ہیں انڈیا کے پرائم منیسٹر نیندر موڈی کی تعریفیں کرتے ہیں ہمارے پر بڑا دباہو ہے بھئی انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم پاکستان میں کھڑے ہو کہ ان کی تعریف کریں اور کیوں نہ کریں وہ ڈیزرف کرتے ہیں سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نوہ میزائلز کا اوفیشلی انہوں نے اعلان بھی نہیں کیا تھا کہ ہم پاکستان کی طرف مارنے لگے ہیں چھوڑنے لگے ہیں اس سے پہلے پہلے اتنے کھلبلی مچے کہ ابھی نندن کو انہوں نے چھوڑ دیا بس ایک چیز تو ابھی جئے ہے کہ جو بات انہوں نے کی عجب بساریہ میرا حل تھے ان کی کتاب کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں تو اصل میں جو بات وہ کر رہے ہیں اب اس میں کتنی صداقت ہے یا کتنی نہیں ہے لیکن ایک بات ہے کہ ہم نے کوئی ہماری کوئی سبزی کی دکان نہیں ہم نے لگائی ہوئی یہ ایٹمی ملک ہے ایٹمی پاکستان ہے اور یہ ایٹم جو ہے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم بین الاقوامی جو پابندیاں ہیں یہ ساری برداشت کر لیں گے لیکن ایٹمی دھماکے کریں گے انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے اس کے مقابلے میں ہمارے وزیراعظم نے اس ٹائم چھے دھماکے کیے انڈیا نے پانچ کیے تھے ہم نے چھے دھماکے کر کے ان کا موں کی کھانی پڑی اور ان کو پتا چلا کہ یہ کوئی عام قوم نہیں ہے یہ عام ملک نہیں ہے یہ پاکستان یہ اسلامی ایٹمی طاقت ہے اور اس کو زوردار جواب دیا کہ جناب آپ کے مقابلے میں اگر آپ پانچ اتنا بڑا ایک عرب سمتنگ پلس یعنی ایک عرب سے زیادہ آبادی والا ملک ہم سے ہر لحاظ سے زیادہ لیکن ہم نے ایٹمی دھماکے کر کے ان کو جو سبق سکھایا ہے اور جو ابھی جو ان کا ہائی کمیشنر جو کہہ رہا ہے نہیں سبق ہی سکھایا ہے نا وہ سبق یہ سکھایا ہے نا کہ ہماری طرف نہیں دیکھ سکتے ہماری آج جو بھی ایکانومی کے حالات ہیں جو بھی معاملات ہیں ایٹم تو نہیں کچھ چھین سکتا ہم سے ابھی وہ کہہ رہا ہے نو مزائل تو ہم نے جو سارے مزائل بنائے ہیں یہ شب برات کو چلانے کے لئے بنائے ہیں یہ انڈیا کے لئے بنائے ہیں یہ سارا بندوست انتظام جو آیا ہے ہماری جو پاک آرمی ہے اور جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں یہ سب کو جو ہے نا یہ انڈیا کے لئے بنائے ہیں آپ نے کہا انڈیا کے لئے بنائے ہیں سوال یہ اڑتا ہے جیسے سردار جو تھے آیاز صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر عمران خان پر تنقید بھی کی تھی اس ٹیم وہ نون لی کے ساتھ تھے کہ ان کے ٹانگیں کام پر رہے تھی ماتوں سے پسینہ بیہ رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ جلدی جلدی آٹھ بجنے سے پہلے پہلے ابھی نندن کو رہا کر دو ورنہ انڈیا حملہ کر دے گا یہ تو اون ریکوڈ ہے ہمارے پارلیمنٹ کے اندر کی ڈیبیٹ آئیے ناظرین مکیش امبانی نے گجرات میں سپیچ دیتے ہوئے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کو سراتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر موڈی انڈیا کی تاریخ کے اب تک کے کامیاب ترین جو ہے پرائیم نیسٹر رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ وقاس موجود ہیں السلام علیکم وقاس کیسے ہیں آپ وقاس ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کے فین بھی ہیں جس طرح اس نے اپنے ملک میں اپنے ان دو ٹنیور کے درمیان انڈیا میں ڈیویلپمنٹ کی ہے مکیش امبانی نے گجرات میں سپیچ دیتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر موڈی انڈیا کی تاریخ کے اب تک کے کامیاب ترین لیلر ہیں کیا کہیں گے آپ ان کے اس سٹیٹمنٹ پر بلکل ایک ملک کے امیر ترین شخص جو ہیں وہ ایک اپنے پرائیم نیسٹر کو سرہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے تو دیکھیں اور دیکھیں یہ بھی کہنا ہے کہ impossible کو possible بنانے والے وہ صرف موڈی ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اپنے پرائیم نیسٹر کو سرانا اور جب بھی کسی کو کوئی اپریشیٹ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ پہلے سے ڈبل کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ان کو ابھی تھرڈ تنیور سٹارٹ ہو چکا ہے اگر ان کی اچیومنٹس کی بات کریں تو وہ اچیومنٹس کی اگر میں بات کرنا سٹارٹ کروں تو وہ میرے خیال میں آپ کا انٹرویوز جو ہے وہ کم پڑھ جے گا ہمیں جو ہے بڑا لمبا کام کرنا پڑے گا تو دیکھیں آپ ان کی اچیومنٹس دیکھیں میں تو ان کا فین ہوں ہی ہوں انڈیا کے علاوہ بھی ان کے اور ملکے میں بہت سارے فین موجود ہیں اور جیسے مجھے انہوں نے پہلے فین کیا ہے لاسٹ ٹائم انہوں نے جو ہے سب سے زیادہ فین کرنے والی بات تھی جیسے وہ چاہے پی رہے تھے گریب گھر میں جا کے کسی کے تو وہ بڑی ایک مجھے دل کو جو ہے چو جانے والی بات تھی پھر اس کے بعد ایمبلنس کو جو ہے وہ انہوں نے رستہ دیا تو یہ ایک نظر آتی ہے کہ ایک انسان میں ہمینیٹی ہے دیکھیں ایک انسان جب نیچے بالکل ایک زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے ان کی تکلیفوں کو خود اس نے جھیلا ہوا ہو تو پھر ہی وہ ان کو محسوس کر سکتا ہے اور پھر ہی جو ہے وہ ان کے لئے کچھ کر سکتا ہے ظاہری بات ہے اب ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں یہ جدی پوچھتی جو ہے وہ امیر ترین اور پاکستان کو لوٹنے والے ہیں تو ان کو ہماری تکلیفوں کو کوئی احساس نہیں ہے تو میں اس لئے پرائیم منیسٹر موڈی کو سراتا اور اس لئے میں ان کا فین ہوں کیونکہ اگر دیکھیں تو انہوں نے گریب لوگوں کو لیے جتنا کام کیا میرے خیال میں اس لئے پاکستان ہیا اور کسی امالی میں اتنا کام دیکھنے کو نظر نہیں ہے اس لئے تو آپ دیکھیں نا کہ وقاس انڈیا کے پرائیم منیسٹر نریندر موڈی دنیا کے سب سے زیادہ پسندیدہ ترین لیڈر ہیں اور سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں پوری دنیا میں انہیں سراحہ جا رہا ہے صرف اس لئے نہیں کہ انہوں نے اپنے ملک میں بہت دیویلپمنٹ کیا بلکہ اس لئے انہوں نے ہر کنٹری کے ساتھ اچھے تعلقات بیلڈ کیا آج مکیش شمبانی کہہ رہے ہیں کہ نریندر موڈی میرے بھائی ہیں انہیں برادر کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یو اے کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی انڈیا میں موجود ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر موڈی میرے بھائی ہیں انہوں نے صرف میرا خیال ہے انڈیا کی عوام کو نہیں پوری دنیا کو جو اپنا فین بنا لیا ہے آپ نے بات کی چائے کی کہ جیسے انہوں نے گریب گھر میں چائے گی تو میں نے یاد ہے میں نے لاست ایک ویڈیو کی تھی انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی نے ایک کمپین شروع کی تھی کہ ہم نے کوئی میرا خیال ہے دس کروڑ گھڑوں کو جو ہے گیس کی سلنڈر دینے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو دس کروڑ وہاں گھر ہوگا وہ اس گھر کو خود وزٹ کریں گے تو انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی اور وہ انفورچنیٹی دس کروڑ ماں گھر جو تھا وہ ایک مزدور کا گھر تھا وہ وہاں پر گئے اس گھر کو وزٹ کیا اور اس گھر میں اسی خاتون کے ہاتھ سے اسی سلنڈر پر بنی ہوئی چائے بھی تھی بلکل اور دیکھیں انہوں نے ان کے گھر میں چائے پھی اور اگر ہم یہاں کے دوسرے پرائیم نیسٹر کی بات کریں تو ان کے ٹیسٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کبھی پہلے آپ کھا کے چیک کرو پھر ہم یہ چیز کھائیں گے تو دیکھیں اتنا بہادر لیڈر انڈیا کو ملا میں کہتا ہوں اس ٹائم اگر کوئی لکی ہے اس دنیا میں تو وہ انڈیا کی عوام ہے کہ ان کو اس طرح کا بہترین لیڈر ملا ہے اور دیکھیں ایک پرسنیلیٹی ہوتی ہے ایک لیڈر کی جیسے ہمارا عمران خان تھا اس کو بھی پوری دنیا میں سرہا جاتا تھا اسی طرح جو ہے نرندر موڈی ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ کہاں سے اٹھ کے کہاں پہ آیا ہوئے ہیں اگر یہ وہاں سے اٹھ کے وہاں پہ جا سکتے ہیں تو اپنے ملک کو کہاں پہ کہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں